ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد قیف صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرد ناپاکی کی حالت میں کچھ کھا لے فاتحہ کا خانہ تو کیا ایسے صورت میں فاتحہ کا خانہ کھانے کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا بہت اہم مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے اور اس مسئلے کا جاننا عام طور پر آپ کے لئے بھی ضروری ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بہت پہلے ہی کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا یا پانی پینا کیسا ہے تو سب سے پہلے آپ اسے کو سمجھ لیں کہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ اتنے دیر تک ناپاک نہ رہے کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر انسان ناپاک ہوا اور پھر ناپاکی کی حالت میں اتنا وقت گزر گیا کہ ایک نماز کا وقت چلا گیا اور اس نے نماز بھی ادا نہ کی تو ایسے صورت میں نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہوگا وہ الگ ہوگا اور اتنی دیر تک ناپاک رہنے کا گناہ الگ ہوگا اس لئے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ اتنی دیر تک ناپاک کر رہے کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے اس لئے کہ ہر مومن پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو پاک رہنا اور نماز کا ادا کرنا یہ ضروری ہے لیکن اگر کسی شخص کو ناپاک کے حالت میں کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہو تو اب اس کے لئے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ وضو کر لے جس طریقے سے نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چاہے جیسا کھانا ہو چاہے فاتحہ کا کھانا ہو یا عام طور پر جو گھروں میں کھانا کھا جاتا ہے وہ کھانا ہو تو ایسے صورت میں وہ کھا سکتا ہے یا کم سے کم اتنا کرے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھو لے اس کے بعد جو بھی کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ ناپاکی کے حالت میں کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ فاتحہ کا کھانا ہو یا عام طور پر گھر میں کھانے کی چیز ہو کوئی بھی چیز کھائی جا سکتی ہے البتہ اتنے دیر تک ناپاک رہنا گناہ کا کام ہے کہ جس میں کسی نماز کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ